بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم ریزولوشن ہمارے پاس کوئی دو آبجیکٹس ہوں اور ان کو ہم کسی فار ڈسٹنس سے ابزرب کر رہے ہیں تو سم ٹائمز ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ دو آبجیکٹس جو ہیں وہ دو نہیں ہیں وہ ایک ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ دو نہیں ہیں وہ ایک آبجیکٹ ہے تو یہ ایکچلی کیا ہے کہ جو آپ کا لینز ہے یعنی کہ آپ اس کو چاہے ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہے ہیں چاہے آپ نے آنکھ کے لینز سے اس کو دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ جو بھی آپ انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں یا ڈیوائش یوز کر رہے ہیں اس کی مدد سے جب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے جو لینز کی ریزالیونگ پاور ہے وہ ریزالیونگ پاور اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ وہ جو مائنر ڈیٹیلز ہیں ان دو آبجیکٹس کی جو مائنر ڈیٹیلز ہیں مائنر مطلب کہ ہیں تو وہ دو ہیں لیکن نظر آپ کو ایک آ رہا ہے تو اس کی مائنر ڈیٹیلز کیا ہوں گی اس کی مائنر ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہی ہوں گی کہ وہ دونوں آبجیکٹس جو ہیں وہ آپ کو دو ہی نظر ہیں اس کی بجائے کے ایک کے تو ریزالیونگ پاور کیا ہے ریزالیونگ پاور کسی انسٹرومنٹ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ مائنر ڈیٹیلز کو مکمل طور پر ریزالی کر سکے یعنی کہ ہم اگر دو ٹیلیسکوپس لیں دو ٹیلیسکوپس اب دو آبجیکٹس جو ڈسٹنس فاصلے کے اوپر آپ ان کو دیکھیں ایک ٹیلیسکوپ جو ہے وہ دو کو دو ہی دکھا رہی ہے لیکن دوسری ٹیلیسکوپ جو ہے وہ دو کو دو نہیں دکھا رہی وہ ایک دکھا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو دو کو دو دکھا رہی ہے اس کی ریزالیونگ پاور اچھی ہے تو یہاں سے آپ کو تھوڑا سا اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ریزالیونگ پاور کا مطلب کیا ریزالیونگ پاور کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ ڈیوائس یا انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں وہ جو آبجیکٹس آپ دیکھ رہے ہیں ان کی مائنر ڈیٹیلز کو کمپلیٹلی ریزالیو جو ہے وہ کر دیں تو ہم اس کو اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ دھابیلیٹی دھابیلیٹی آفین آپٹیکل انسٹرومنٹ انسٹرومنٹو ریزال تو ریویل آر ریزال کو منor details جو منor ہمارے پاہ details ہیں of object under consideration یا under examination under examination is called resolving power of that instrument اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ resolving power ہے اس instrument کے کہ وہ جو objects آپ کے پاس under consideration ہے جو object آپ کے پاس under consideration ہے اس کی details کو جو ہے وہ minorly جو ہے وہ describe کر یعنی کہ اس کی hard details جو ہے اس object اس کو clearly describe کر اب resolving power جو ہے grating spectrometer کی اس کو ہم نے calculate کر کے دیکھنا ہے ڈالی اور كوروڈ ڈالی سپیکٹرو میٹر تو جو ایبیلیٹی ہے دسٹنگوش کرنے کی دو ویولینس کے درمیان جو کہ سیپریٹیڈ بائی ہوں بائی سمال امونٹ اس کال سپیکٹرل ریزولیشن اور سپیکٹرل ریزالونگ پاور آف سپیکٹرومیٹر the ability of distinguish یعنی دو چیزوں کے درمیان distinguish کرنا the ability of distinguish ability جو ہے distinguish کرنے کی between two ویولینس دو ویولینس کے درمیان and separated by a small distance small amount or distance is called the resolving power is called spectral ریزولیشن or resolving power or spectral resolving power of a grating spectroscope so ability of distinguish یعنی کہ دو ویولینس کے درمیان میں distinguish wish اب آپ دیکھیں کہ جب آپ microscope سے white light کا spectrum دیکھتے ہیں تو microscope جو ہے اس white light کے spectrum کو جو کہ seven colors کے اندر divide ہو گیا ہوتا ہے وہ seven colors کے اندر divide ہوئے spectrum کو آپ کو اگر وہ اچھی resolving power کی microscope ہے تو وہ آپ کو تمام seven colors جو ہیں اس کی مطلب سے clear نظر آئیں گے یعنی کہ آپ جو ان کے درمیان تھوڑی سی separation ہے ان کی wavelengths کے درمیان کیونکہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہر color جو ہے وہ associated ہوتا ہے with different wavelength تو جتنے colors کی wavelength ہیں جو separated ہیں ان کو resolve کر دے گا ٹھیک ہے وہ microscope جو ان کو resolve کر دے گی یعنی آپ کو الیدہ الیدہ نظر آئیں گے اگر اس microscope کی جو ہے وہ resolving power اچھی ہے لیکن اگر جو ہمارے پاس resolving power ہے اس microscope کی جو کے سپیکٹر میٹر کے ساتھ اٹیسٹ ہے وہ یہ color اس طرح دکھا رہی ہے کہ colors جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے گڑ مڑ ہوئے میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس جو آپ کے پاس microscope ہے سپیکٹر سکوپ کی اس کی resolving پاور اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس special resolution ہوتی ہے جس کو کہ ہم write down کرتے ہیں terms of lambda ٹھیک ہے ڈیلٹا 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 between wavelengths ہے یہ ہمارے پاس separation ہے اور lambda جو ہے وہ wavelength of light ہے یا جو ہمارے پاس components ہیں ان کی wavelength ہے ٹھیک ہے تو اب lambda wavelength جو ہے ہم یہ دو چیزیں ان سے resolving power define کریں تو r for resolving power lambda over ڈیلٹا lambda یعنی resolving power کیا ہے it is the wavelength of light divided by ٹھیک ہے جو wavelength light ہے اگر اس کو divide کر دیں separation between the wavelengths تو ہمارے پاس کسی بھی instrument کی جو ہے resolving power ریزولوشن کے لیے تو جو ڈائی فریکشن گریٹنگ ہے جس کی ریزولوشن power ہائی ہے وہ differentiate کر سکے گی ان wavelength کے درمیان یعنی آپ جو spectrometer کے اندر use کر رہے ہیں diffraction grating diffraction grating کا کام کیا ہے کہ diffraction grating بھی جو ہے وہ resolve کرتی ہے spectrum بناتی ہے تو وہ جو آپ diffraction grating use کر رہے ہیں اگر اس کی high resolving power ہے اگر اس کی high resolving power ہے تو وہ جتنی component wavelengths ہوں گی ان کو delta lambda wavelength interval سے separate کر دے گی یہ آپ جو lines ہیں ان کو separate کر دے گی مثال کے طور پر دیکھیں اگر lines یوں علیدہ علیدہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ clearly یہ spectrum دیکھ ہیں لیکن اگر lines یوں ہوں ایسے ایک diffraction grating ہے اس کی resolving power اچھی نہیں ہے اگر lines آپ کو الیدہ الیدہ نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو diffraction grating آپ use کر رہے ہیں اس کی resolving power جو ہے وہ اچھی ہے تو جو wavelength interval ہے ہمارے پاس delta lambda یہ must بھی small ہونا چاہیے جب spectral lines وہ narrow یہ ہے it should be small delta lambda should be small when when the spectral lines are very close to each ہے جب spectral lines وہ دوسرے کے بہت cleave ہوتی ہیں یا آپ ان کو کہہ سکتے کہ narrow ہوتی ہیں تو اس time پہ جب یہ ہمارے پاس situation ہو تو ہمارے پاس resolving power کے ریزالون پاور لارج ہوتی ہے یعنی ہمارے پاس اچھی resolving پاور کی diffraction grating ہوتی ہے اگر spectrometer جو ہے وہ are less than hundred resolution ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس spectrometer ہے اس کی r جو ہے یہ دیکھیں آپ کہ اگر اس کی r less than one thousand ہے ٹھیک ہے تو ہم کہیں کہ یہ spectrometer ہے it has a low resolving power اس کی resolving power جو ہے وہ اچھی نہیں ہے کیونکہ یہ one thousand سے کم ہے تو جرنلی جو ہمارے پاس spectr line فارم ہوتی ہے کسی astronomical source سے تو بھی resolve اس کے لیے جو ہم spectrometer use کرتے ہیں وہ one thousand less than less than ten thousand ٹھیک ہے کہ درمیان میں ہم resolution کو use کر جو اگر r جو ہے وہ less than ten thousand ہے پھر تو low resolution کا آپ کے پاس instrument ہے اور اگر r less than ten one thousand ہے تو low ہے تو پھر آپ کے پاس اچھی resolution کا ہے یہ ہمارے پاس ایک limit ہے جو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس جو resolve جو کر سک تو جو براڈ ہمارے پاس سٹڈی ہوتی ہے سپیکٹر لائنز کی تو ہائی ریزولوشن سپیکٹر میٹر جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے r greater than ten thousand ہے ٹھیک ہے براڈ سپیکٹر لائنز یعنی کہ r greater than ten thousand ہو تو ہم کیا کہ سکتے جو سپیکٹر لائنز narrow emitted ہو رہی ہوتی ہیں سٹار سے ٹھیک ہے جو سٹار کی روشنی ہے اس میں narrow سپیکٹر لائنز emit ہو رہی ہوتی ہیں یہ r greater than ten thousand والا سپیکٹر میٹر یہ اس کو بڑی آسانی سے resolve کر لیتا دیکھیں آپ کے پاس جو galaxy ہے milky galaxy ہے اس کے اندر different stars ہیں اور different stars جو ہیں ان میں سے different lights جو ہیں وہ emit ہو رہی ہیں تو اگر آپ نے ان کی lights یہ stars ہیں یہ stromical objects ہیں تو آپ نے stromical objects کا spectrometer کی مطلب سے ان کا spectrum study کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس ایسا spectrometer ہونا چاہیے جو r greater than ten thousand हो r greater than ten thousand r greater than ten thousand ہے تو اس کی resolving power high ہے اور اگر r less than one thousand ہے تو یہ low resolving power ہے تو spectrum کو مکمل طور پر reveal کرنے جو ہے وہ resolving power یعنی کہ دس ہزار سے زیادہ ہونی چاہیے اگر resolving power دس ہزار سے زیادہ ہوگی تو پھر وہ minor details جو lights نکل رہی ہوں گی ان star میں سے minor details کو reveal کر سکے گا اگر وہ less than thousand ہوگی تو پھر وہ minor details کو reveal نہیں کر کیونکہ اندر component wavelength ہوتی ہے اور ہم کسی star کو structure کو study کس کی مدد سے کرتے ہیں اس کے spectrum کی مدد سے کرتے ہیں اور spectrum کہاں پہ study کہا جاتا ہے جہاں ہمارے پاس spectrometer ہوتا ہے تو spectrometer پھر اچھی resolving power کا spectrometer جو ہے ان stars کی جو light نکل رہی ہے اس کو resolve کرنے کے لیے ضروری ہے اچھے اب آپ آئیں next کے جو physical property ہے grating کی physical property of grating related to resolving power یعنی کہ ہم نے grating اور resolving power کو آپ میں relate کرنا ہے تو dia fraction grating کی جو equation ہے وہ دی سائن theta is equal to m lambda ٹھیک ہے اور اگر ہم کیونکہ اس میں theta اور lambda variables ہیں اور اس کو differentiate کر دیں تمہارے پاس کہے کہ d cos theta d theta m d lambda delta lambda as angular separation ویو لینٹھ انٹرول is very small کیونکہ وہ بہت small ہے ٹھیک ہے تو ڈی لیمڈا ڈیلٹا لیمڈا سے ریپلیس ہو جائے گا اور ہمارے پاس ڈی تھیٹا اینگولر سیپریشن جائے وہ ڈیلٹا تھیٹا سے ریپلیس ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ ہمارے پاس آ جائے گا ڈی کاؤز تھیٹا ڈیلٹا تھیٹا is equal to m ڈیلٹا لیمڈا یہ ہمارے پاس ایکویشن جو ہے وہ آ جائے گی کیونکہ ڈیلٹا تھیٹا اور ڈی لیمڈا یہ دونوں ہی ویو لینٹھ کا انٹرول بھی بہت سمال ہے بڑی نیرو نیرو ہیں ٹھیک ہے اور ان کے درمیان جو سیپریشن ہے انگولر سیپریشن ہے وہ بھی بہت سمال ہے اس لیے ہم یہ جو ڈیفرینشیل ہے اس کو پھر اس سمال کنڈیشن کے اندر چینج کے اندر ڈیلٹا کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایکویشن آگئی ڈی کاؤز تھیٹا ڈیلٹا تھیٹا ایم لیمڈا یہاں سے آپ یہ وہ ڈی کاؤز تھیٹا ڈیلٹا تھیٹا ڈیلٹا لیمڈا یہاں آگیا تو ڈیلٹا تھیٹا میرے پاس ڈیلٹا لیمڈا ڈیلٹا لیمڈا تھیٹا کے برابر جو ہے یہ آ جائے گی اور ڈیلٹا تھیٹا over delta lambda یہ ہمارے پاس m d cause of theta کے برابر آجائے گے تو آپ کو پتہ ہے کہ delta theta over delta lambda کس کے برابر ہوتا ہے delta theta over delta lambda یہ ہمارے پاس dispersion کے برابر ہوتا ہے m d cause of theta داری بات ہے کہ جب waves جو ہیں وہ wavelengths separate ہو رہی ہیں سپیکٹرم بان رہا ہے سپیکٹرم کا مطلب dispersion ہی ہوتا ہے جب light جو ہے وہ اپنے component wavelengths کے اندر جب کسی material میں سے پاس ہوتی ہے تو material میں پاس ہونے کے بعد جب وہ material میں پاس ہوتی ہے اس کے اندر سے گزر ہی ہوتی ہے تو وہ اپنی component wavelengths کے اندر جو ہے وہ divide ہو جاتی ہے تو this thing is known as dispersion اگر ہمارے پاس اب یہ جو angular separation ہے یہاں پر یہ والا فارمول ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر کوں کہ جو ہمارے پاس یہ delta theta ہے اس کو اس equation کو m delta lambda nd cause of theta ٹھیک ہے nd یہاں پر کہا ہے nd کے number of lines ہیں ڈ میں نے یہاں پر introduce کیا ہے کہ جو number of lines ہیں on the diffraction grating جو diffraction grating کے اوپر ruled ہے ہمارے پاس number of lines وہ n ہے تو یہ ہمارے پاس angular separation کیا ہے یہ angular width ہے ہمارے پاس principal maximum اور first minimum کے دل میں آئے یعنی کہ یہ والی جو ہے یہ ہمارے پاس angular separation کیا ہے principal maximum and first minimum یعنی کہ پہلی dark fringe اور principal maximum کے درمیان جو width ہے وہ ہمارے پاس اتنی delta theta m lambda m d cause of theta ٹھیک ہے تو اگر ہمارے پاس principal maximum ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ principal maximum کے لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ m جو ہے that is equal to 1 یہ m جو ہے یہ 1 کے لئے ہو جائے گا m 1 ہو جائے گا for principal maximum یعنی کہ first order تو delta theta میرے پاس آ جائے گا delta lambda m d cause of theta ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کو equation number 1 کہہ لیں اور جو ہم نے پہلے ایک equation لکھی تھی کہ delta theta is equal to m delta lambda divided by d cause of theta اس کو question do ڈا ہے تو compare کمپیر 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 کر لیں کمپیر 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 کریں تو ہمارے پاس یہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس آ رہے گا م اور ہمارے پاس یہاں سے آ رہے گا یہاں پر ہم نے یہ ایکیشن جو تھی اس کے اندر یہ جو delta lambda ہے ہمارے پاس یہاں پر اس کو delta lambda ہی آپ رہنے دیں اور یہ m ہاں نے یہاں پر 1 رکھے اس کو ادھر اس equation کے اندر جو ہے اس delta lambda کو اس delta lambda کو آپ lambda سے replace کریں یہ lambda آ جائے گا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر کیا ہو جائے گا یہ lambda ہو جائے گا تو ہمارے پاس n m اور اس delta lambda کو اس طرف اس کے نیچے لے گئے تو lambda over delta lambda کے برابر آ جائے گا تو آپ یہ lambda over delta lambda جو ہے یہ آپ پیشنی equation recall کریں تو what is this is resolving power lambda over delta lambda یہ resolving power ہے diffraction grating کی grating spectroscope اس کا مطلب ہے کہ r is equal to n m آپ کے پاس جو فارمول ہے diffraction grating کا وہ r is equal to n m کے برابر نکل نکل آیا یعنی جو diffraction grating کی resolving power ہے وہ number of lines جتنی number of lines اس کے اوپر رول ہیں اور order of spectra یعنی m کے order of spectra اس کے اوپر depend جو ہے وہ کرتی ہے تو resolving power of grating spectroscope جب وہ increase کرے گی with increase in order of number یعنی کہ اگر آپ m کو increase کریں گے تو spectroscope کی resolving power increase کرے گی resolving power یہاں سے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ depend کار یہ number of lines کی اوپر جو رول ہے grating پر ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس spacing جو ہے وہ نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ resolving power ہمارے پاس grating spectroscope that is independent of the spacing between the lines spacing یعنی کہ دنٹا θیٹا کی term آ رہی تو پھر ہم کہتے کہ وہ spacing کے اوپر بھی depend کار رہی ہے تو grating will produce sharp spectrum lines when it has highest resolving power یعنی کہ اگر r resolving power جو وہ high ہے تو grating spectroscope جو ہے وہ ایک high resolving power جو ہے اس کو generate کرے گا تو اب یہ equation جو ہے یہ clearly آپ کو بتا رہی ہے r is equal to n m m order of spectrum یہ order m اگر increase کریں گے تو r بھی increase ہوگی ٹھیک ہے اگر number of lines m increase کریں گے تو بھی r جو ہے وہ increase ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کی diffraction grating ہونی چاہیئے grating spectroscope کے اندر جو کہ زیادہ number of lines والی ہو اور جو زیادہ order کا spectra جو وہ produce کر سکت ہے اگر اس طرح کی diffraction grating spectroscope میں آپ use کریں گے تو پھر وہ minor details جو آپ کے پاس spectrum آ رہا ہوگا اس کی minor details کو reveal کر پائے گا لیمیت لیمیت آف ریزولوشن کون سے چیز اس کو لیمیت کرتی ہے یعنی کون سی چیز سے یہ کام ہوتا ہے تو religion criteria یہ کہ دو spectric lines ہیں they would set to be just resolved when maximum of the dipraction of one line falls on the first minimum of the dip fraction pattern of the other line ٹھیک ہے تو کہ ایک diffraction pattern کا maximum دوسرے diffraction pattern کے minimum کے اوپر اگر fall کرے یہ religion criteria ہے دو spectric lines ہیں اس وقت just resolved ہوگی یعنی کہ جب آپ spectrum کو study کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ دو spectrum lines ہم ان میں resolve کر پا رہے ہیں تو وہ کب ہے کہ جب ایک کا diffraction pattern کا maximum جو ہے وہ دوسرے کے ایک maximum line کا diffraction pattern دوسرے کی line کے minimum کے اوپر fall کریں تو تب ہم کہتے ہیں کہ it is just resolve تو جو diffraction ہے limited aspect resolution simply limiting of diffraction grating is given as آپ نے limitation نکال لیا ہے کہ r is equal to m کے برابر ہے اچھا diffraction grating یہ فارولہ اس کو follow ہونا ضروری ہے یعنی کہ total number of lines across the grating یہاں سے آپ easily یہ دے سکتے ہیں کہ اگر ہم order of spectrum اس کو increase کریں اور number of lines ان کو increase کریں grating کے اوپر تو ہمارے پاس زیادہ اچھی resolution spectrum کی آئے گی مثال کے طور پر اگر grating جو اس کی 300 lines ہے 300 lines per nanometer sorry millimeter 1 millimeter کے اوپر 300 lines ہیں تو اس case میں 200 millimeter diameter grating جو 200 millimeter diameter کی grating جو ہے اس کو ہم use کر رہے ہیں اور اس کی مدد سے آپ دیکھ کے اگر r is equal to n m ہم calculate کریں تو اگر ہم order کہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس order جو ہے یعنی diameter 200 millimeter جو ہے وہ دیا ہو ہے تو آپ r یہاں سے نکالیں r آپ پر 300 multiply by 200 ٹھیک ہے تو یہ r جو ہے یہ ہمارے پاس آپ دے سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جو وہ تقریباً 6000 کے قریب جو ہے وہ نکل آئے گا لیکن اگر اسی طرح یہاں پر آپ کیا کریں کہ اس کی بجائے آپ اس کو multiply کریں دیکھیں یہاں پر دیکھا کہ r اگر 300 20 1 کریں تو ہمارے پاس 6000 آر آ جاتا ہے اور اگر اس 1 کو 2 سے ہم replace کر دیں ٹھیک ہے تین ہزار تین سو ضرب 20 ضرب 2 تو یہ کتنا آ جائے گا یہ ہمارے پاس 24 ہزار آ جائے گا اب یہ کیا ہے یہ اس چھے سار سے 400 ٹائم جو ہے وہ سپیکٹر ریزولوشن میں زیادہ ہے یہاں پر آپ نے first order کا دیکھا ہے یہاں پر آپ نے second order کا دیکھا ہے تو first order کے لیے چھے دار ہے اور second order کے لیے 24 دار ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں رقموں میں کتنا فرق ہے جب آپ نے order کو increase کیا ہے تو آپ کے پاس ریزال لیوی پاور بھی جو ہے وہ کتنی زیادہ increase ہوگی ہے تو اسی طرح جو ہمارے پاس ٹیلی سکوپ ہوتی ہے اس کی جو پکسل سائز اور کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی limit ہوتی ہے اور اس کے اندر کیوں limitation آتی ہے کیونکہ جو spectre resolution ہوتی ہے spectrograph کی وہ limited ہوتی ہے slit کی width detector sampling spectrograph optics not by diffraction ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ جو limitation ہے یہ جو ہمارے پاس r is equal to n m ہے ٹھیک ہے یہ limitation جو ہے اس میں do students sorry for disturbance وہ meeting کا time ختم ہو گیا تھا لیکن وہ ہمارا article ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا اس کو ہم complete کر کے تو پھر ختم کر دیتے ہیں ٹھوڑی سی بات جو ہے اس کی رہ گئی ہے یہ complete کرنے کے بعد ہم finish کر جاتے ہیں لیکچر کو آچھا آپ دیکھیں کہ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کار دے تو شاید میٹنگ ہتم ہو گی تھی کہ ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ جو گریٹنگ ہے اگر اس کے اوپر 300 لائنز پر میلی میٹر ہوں 200 میلی میٹر گریٹنگ یوز in فسٹ آرڈر اگر 200 میلی میٹر گریٹنگ کی گریٹنگ کو آپ یوز کریں فسٹ آرڈر کی اندر ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس کو 200 کی بجائے یہ 20 ہے ٹھیک ہے یہ 20 میلی میٹر دیامی میٹر کی ہے تو فسٹ آرڈر اگر آپ یوز کریں تو دیکھیں ون یہ فسٹ آرڈر ہے تو 6000 اس جو آرڈر بڑھ ہے تو ریزالونگ پاور بھی بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے تو ہمارے پاس اسی طریقے سے جو ریزولیشن ہوتی ہے ٹیلی سکوپ کی وہ لیمٹیڈ ہوتی ہے پیکسل سائز پیکسل سائز ایک والی آف ٹیلی سکوپ آپ ٹیلی آپٹیکشن یعنی یہ ایکویشن آپ کو کلیرلی یہ بات بتا رہی ہے کہ بھائی جو لیمٹیشن یہ کیا ایکویشن ہے لیمٹیشن آف ریزولوشن یہ یہ منیمم کرائیٹیری ہے لیکن یہ کیا یہ ریلیجن کا منیمم کرائیٹیری ہے کہ اتنی جو ہے وہ ہمارے پاس یہ فارمولہ اگر کوئی اپٹیکل انسٹرومنٹ ڈائی فریکشن گریٹنگ جو سپیکٹرو گراف کے اندر آپ یوز کر رہے ہیں اس کو فالو کرتا ہے تو اس کے اندر کیا چیزیں ہیں یہ ایم ہے اور ایم ہے نمبر آف لائنز ہے اور آرڈر آف ڈائی فریکشن ہے تو جو ہمارے پاس ڈائی فریکشن ہے وہ آپ کے انسٹرومنٹ کی ریزالویز پاور کو لیمٹ نہیں کرتی آپ ریزالویز پاور جو لیمٹ ہو رہی ہے یہاں پر وہ این اور ایم سے لیمٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے تو جو سپیکٹر ریزولوشن ہے سپیکٹرو گراف کی وہ کس سے لیمٹیڈ ہوتی ہے سپیکٹر سیمپلنگ سپیکٹرو گراف آپٹیکس ان تین چیزوں سے سپیکٹر کی ویڈ کتنی ہے آپ نے کس قسم کا دیٹیکٹر لگایا ہو یعنی مایکرو سکوپ آپ کے پاس کس کوالٹی کی ہے اور سپیکٹرو گراف آپٹیکس سپیکٹرو گراف آپٹیکس کی ہے آپ کے پاس وہاں پر کون سی ڈائی فریکشن گریٹنگ لگی ہے اور کتنا اچھا ورک آ رہی ہے وہ زیادہ ریزالیونگ پاور کی ڈائی فریکشن گریٹنگ ہے اس کا کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ریزالیونگ پاور ڈپینڈ کرتی ہے ریزالیونگ پاور نہیں کرتی کہ ڈائی فریکشن وہاں پر کس طرح ہو رہی ہے وہ کسی انسٹرومنٹ کی ریزالیونگ پاور کو لیمٹ نہیں کرتی آپ کے پاس جو سیمپل جو ڈائی فریکشن گریٹنگ کے لیے ہے وہ آر ایکل ٹو این ایم جو ہے وہ یہ ایکویشن یہ مینیمم کرائٹی ریلی کا مینیمم کرائٹی ریلی ہے کہ جو فرسٹ میکسیمم ہے ایک لائن کا وہ دوسری لائن کے فرسٹ مینیمم کی اوپر فال کرے گا سیمپلی یہاں پر بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ اگر اس کو سمارائز کریں تو جو کسی آپٹیکل انسٹرومنٹ کی ریزالیونگ پاور ہوتی ہے وہ ریزالیونگ پاور دیفریکشن سے لیمٹ نہیں ہوتی دیفریکشن کا اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہے ہم نے اس کو پروو کر کے بھی دیکھ لیا اور فیزیکل بھی یہ چیز جو ہے اس کو انڈرسٹین کر لیا ہے ٹھیک ہے ڈیر یہ مجھ آپ سکرین شار لے 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 آج ٹینڈنس جو ہے وہ کافی کام ہے ٹینڈنس ٹینڈنس تُشایimpression موسیقی ٹھیک ہے ڈیر سٹوڈنٹس میں اسکوینڈ کر رہا ہوں خدافز کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ اور آپ لوگ نے وہ فوراں لاغ اوٹ